میں ہوں آچا لانوند شروعات کرتے ہیں سپر فاس ہنڈرڈ کی کانپور کے سچینڈی علاقے میں اس سمیں ہر کم مچ گیا جب ایک پیپر مل میں بھی شناغ لگ گئی آگ مل کے بوائلر میں استعمال ہونے والے رو مٹیریل سے پھڑکی اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری مل میں پہلے مل میں بڑی سنکھیا میں کاغذ بنانے میں استعمال ہونے والا رو مٹیریل موجود تھا جس سے آگ بہت تیزی سے پھیلی خبر ملتے ہی دمکل کی کئی گاریاں موقع پر پہنچیں اور گھنٹوں کی مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا آگ کے چلتے بھاری نقصان کی بات کہی جا رہی ہے آگ لگنے کی وجہ کا پتا نہیں چل سکا ہے راہت کی بات یہ ہے کہ آگ لگتے ہی مل میں موجود سبھی کنچاری وقت رہتے باہا نکل گئے کشمیر کے پہل گام میں اس وقت اپرا تفری مچ گئی جب ایک ٹوریسٹ ریسیپشن سینٹر میں بھی شن آگ لگ گئی دیکھتے ہی دیکھتے پوری عمارت دھو دھو کر جلنے لگی کنیمت رہی کہ عمارت میں موجود لوگ وقت رہتے باہر نکل گئے آگ کی جب ایک میں آکا ٹوریسٹ ریسیپشن سینٹر راجس سڑک پریوہن نگم کا دفتر دو ہوتیل اور کئی دکانوں تک جل گئی چار گھنٹے کی کڑی مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا جا سکا پشن بنگال کے مالدہ میں بھیڑ اور پولس کے بیچ ہنسک جھڑپ ہوئی ہے فیس بڑھوتری کے خلاف پردرشن کر رہے لوگوں نے پولس پر پتھراف کیا تو جواب میں پولس نے ہوای فائرنگ کی ہنگامے میں اکیس لوگ خائل ہو گئے پولس کی فائرنگ سے لوگوں کا غصہ اور مہا گیا انہوں نے طور فور شروع کر دی پولس والے ایک سکول کے اندر چھپ گئے اس کے بعد لاتھی چارچ ہوا اور حالات بے کابو ہوتے چلے گئے پندرہ لوگ پھراست میں عملی گئے حسم کے نگاہوں سلے میں بھومی بیواد کو لے کر دو پکشوں کے بیچ ہنسک جھڑپ ہوئی ایک پکش کے دوسرے پکش کے لوگوں کے چالس سے زیادہ گھروں میں جم کر توڑ پھوڑ مچائی اور انہیں آگ کے حوالے کر دیا یہ ہنگامہ تب شروع ہوا جب بھومی بیواد کو لے کر گئی جھڑپ کے بعد ایک پکش کے لوگوں نے دوسرے پکش کے چال لوگوں کی ہتیا کر دی اور شر جلا دی اتراکھنڈ میں ایک ٹورسٹ بس بھاگی رکی ندی میں گر گئی بس میں کل تیرہ روسی یاتری سوار تھے جن میں سے دو کی موت ہو گئی دس پوری طرح سے گھائل ہو گئے ہیں جنہیں ہاسپٹل میں بھٹی کر آیا گیا ہے ایک پریادہ کبھی لاپتہ ہے یہ آتھا اترکاشی زلے کے بھگوڑی گاہ کے قریب ہوا بتائی جا رہا ہے کہ سبھی یاتری اترکاشی سے گنگوتری جا رہے تھے ہرشل سے دو کلومیٹر دور بس ندی میں جا کے لی ہمارچل کے منڈی میں بیاس ندی میں ہوئے حادثے پر ہمارچل پردیش ہائی کورٹ نے سنگیان لیا ہے کورٹ نے راجس سرکار کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سولہ جون تک سٹیٹس رپورٹ طلب کی ہے ساتھی راہت اور بچاو ابھیان کے سمبندھ میں اٹھائے گئے قدموں کا بیورہ بھی مانگا ہے ہمارچل پردیش کے سی ایم بیر بھات سنگھ نے منڈی حادثے کو لے کر محافظے کا اعلان کر دیا ہے انہوں نے ہادثے میں مارے گئے چھاتروں کے پریجنوں کو ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ روپے دینے کی کورٹشنا ہے لوگ سبح اور راجس سبح میں منڈی حادثے پر شوک جتایا گیا لوگ سبح میں سپیکر سمیترا مہاجن سمیت سبھی سانسدوں نے کھڑے ہو کر مون رکھا وہیں راجس سبح میں سبح پتی حامد انساری سمیت راجس سبح میں موجود سانسدوں نے بدک شاتروں کی یاد میں کھڑے ہو کر مون رکھا ہمارچل پردیش کے منڈی میں بیاس ندی میں شاتروں کی تلاش جاری ہے آج اب تک قریب پانچ شو برامت ہو چکے ہیں آج ایک اور شاتر کا شو برامت ہوا آئی ٹی بی پی اور اینڈی آر ایف کے جوان راحت بچاو کام میں چھوٹے ہیں منڈی میں حادثے کے شکار ہوئے چھاتروں کے شو کو سینہ کے ہلیکاپٹر سے حیدر آباد لائے گیا چار چھاتروں کے شو منڈی سے حیدر آباد لائے گئے جہاں چھاتروں کے شو کو ان کے پریجنوں کو سوپا گیا پجرات کے صورت میں نرمانہ دھیم پول کا حصہ گرنے سے پانچ لوگوں کی موت ہو گئی ہے جبکہ کچھ لوگ زخمی بھی ہو گئے وہیں کچھ کے بھی ابھی بھی ملبے میں دبے ہونے کی آشکہ ہے تاپی ندی پر کیبل بریج پنایا جارہا ہے تب ہی اس کا ایک حصہ دھرا شائع ہو گیا اور اس کی چپیٹ میں وہاں کام کر رہے مز دور آ گئے حادثے کی خبر ملنے پر پائر بریگیٹ کی تین موقع پر پہنچے اور راہر بچاپ کا کام شروع کیا گیا یوپی پولس ابھی گریٹ اینویڈا کے دادری میں بیجے پی نیتا ویجے پندیت مرڈر کیس سلجھاں بھی نہیں پائی تھی کہ ایک اور نیتا کی حتیہ کر دی گئی ہے مزفر نگر میں دو بدماشوں نے پارٹی کے نگر اپا دھاکش اومبیر کی گولی مار تر ہتیا کر دی میرا پورے نگر اپا دھاکش سری اومبیر سے فوجی جی آلین کا آرکس میں مرڈر ہو آئے جس کی ہم بہت سب دو میندہ کر دیں اور مارلے مکھے مدریجی سے کوشش کر دیں کہ اپنی کر دیں کہ جلدی جلدی مجرم کو اکڑا جائے اور سکسک کاراوائی ہونی چاہیے سینہ سے ریٹائر ہوئے اومبیر بائک سے جا رہے تھے اسی دوران دو بدماشوں نے انہیں روکا اور ان پر فائرنگ کر دی اومبیر نے بھی ان پر گولی چلائی ایک بدماش کے پیر میں گولی لگی لیکن بدماشوں نے ان کا ہتھیار چھین کر انہیں پھر سے گولی ماری جس سے ان کی موت ہو گئی پولیس ہتھیاروں کی تلاش میں جھوٹی ہے چونکہ ایک بدماش کے پیر میں گولی لگی ہے اس لیے اسپتالوں اور کلینکوں کو ایلرٹ کر دیا گیا ہے تاکہ علاج کے لیے آنے پر بدماش کو دھرد بوچا جا سکے سڑکوں پر ہی ناکہ بند بھی کر واہنوں کی چیکنگ کی جارے ساتھ جون کو ہوئی بیجے پی نیتا ویجے پنڈت کی حتیہ تھا ماملہ ابھی سجھا بھی نہیں کہ ایک اور بیجے پی نیتا کی حتیہ سے کئی سوال کھڑے ہو گئے ہیں یوپی کی کانون مبسہ کو لے کر چوترفہ گھری اکھیلش ترکار کو جواب دینا بھاری پڑ رہا ہے بیجے پی نیتا ویجے پنڈت کی حتیہ کے ویرود میں آج تیسرے دن بھی گریٹر نویڈا کے دادری میں بازار بند رہے خارو باریوں کا کہنا ہے کہ جب تک ہتیاروں کو گرفتار نہیں کیا جاتا ہے ان کا ویرود جاری رہے گا یوپی میں کانون مبسہ کے حالات پر بی ایس پی نے راج سبحہ میں جم کر ہنگامہ کیا یوپی سرکار برخاص کا راشترپتی شاصل لگانے کی مانگ کرتے ہوئے بی ایس پی کے سانسز ویل میں آ گئے اور راشترپتی کے ابھیفاشن کا بہشکار کیا راج سبحہ سے باک آؤٹ کرنے کے بعد مائی وطی نے کینز سرکار اور بی جے پی پر جم کا نشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ بی جے پی اور سماعت وادی پارٹی ملی ہوئی ہے اسی لیے یوپی میں کاروائی نہیں ہو رہی سینٹر گورنمنٹ کیا کر رہی ہے تو سینٹر گورنمنٹ کا اور سے کوئی بھی جواب نہیں آیا بھارتے جنتہ پارٹی کے اور سے کوئی بھی جواب نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کانگریس والے ملے ہوئے تھے سپا سے اب بی جے پی والے ملے ہوئے مائی وطی نے یہ بھی کہا کہ اگر چار پانچ دن میں بدائیوں کیس کو سی بی آئے کے حوالے نہیں کیا جاتا ہے تو وہ کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹائیں گی انہوں نے یہ بھی کہا کہ پچھڑے ورگ کی لڑکیوں کے ساتھ درندگی ہوئی ہے اور پی ایم چپی سادھے ہوئے ہیں افسروں کو ہڑکایا مکہ منتی اخیلیش عادب نے چیتاب نہیں دی ہے کہ اپراد بھڑے تو اس کے لیے سیدھے زلے کے ڈی ایم اور ایس پی ہی ذمہ دار ہوں گے جہاں تک پرساسک عدکاریوں کو نزیز دینے کی باقی پرائیٹی پہ لائن آرڈر اور وکاس کے کام پرائیٹی پہ رہیں یو پی کے موکے سچے والو کرنجن نے بتایا کہ مکہ منتی نے قانون ویوستہ کو لے کر سختی برتنے کو کہا ہے اپراد کی سوچنا ملنے پر سینئر افسروں کو بھی موقع پر جانے کو کہا گیا ہے مکہ طور پر کانون ویوستہ پر ہی بات ہوئی ہے اور کہا گیا ہے کہ کانون ویوستہ کو مفردین نے ایک چیلنج دیا ان کو کی بلکل صدر کرانا ہے ہر حالت میں سب سے پہلے سوچنا ملنی چاہیے عدکاریوں کو موقع پر پہنچنا چاہیے موقع پر پہنچ کے ترنٹ کروائی کرنی چاہیے کیوبی میں بگرتی کانون ویوستہ سے لوگوں کا حال بے حال ہے مگر صوبے کی وارداتوں سے بے خبر اخیلے سرکار کے منتری موج مستی میں مشغول ہیں کیابنٹ منتری شفکال یاد او میرٹ میں ایک فیشن شو میں نظر آئے بدائیوں کارڈ میں پیرت پریبار ماملے کی سی بی آئے جارج کی مانگ کرتے ہوئے دھرنے پر بیٹ گیا ہے پیرت پریبار نے چتابلی دی ہے کہ سی بی آئے جارج کی مانگ نہ مانے جانے پر آج سے آمرڈ انشن ہوگا دھرنے پر بیٹھے بدائیوں گینگرے پیرت کے پریبار کو لے کر یوپی کے پردھان سچیو گریہ دیپک سنگل نے کہا ہے کہ سرکار پہلے ہی سی بی آئے جانچ کی سفارش کر چکی جو بیٹھا ہے دھرنے پر اس کا کسی کا پھتا جی وہ کہتا ہے سی بی آئے سے جانچ کر آئے تو پردیش سرکار نے تو تندر سرکار کو جانچ کیلئے بھیج دیا یوپی کے سنبھل میں خاکی کو شرمسار کرنے والا معاملہ سامنے آیا ہے آروپے کی دو پولس والوں نے ایک نابالک کو درہ دھمکا کر پانچ مہینے تک ریپ کیا نابالک کے گھر والوں کا آروپے کی دونوں آروپی پولس والوں نے ان کی بیٹی کو اگوا کر لیا ہے نابالک کے گھر والوں کی شکرائت کے بعد دونوں آروپی پولس والے فرار اتر پردیش کے ہی بہرائچ میں ایک نابالک سے گانگ ریپ کا معاملہ بھی سامنے آیا ہے پیڑک کا آروپ ہے کہ گاؤ کے ہی چھا لڑکے اسے گھر سے اٹھا کر لے گئے اور دو دن تک بندھگ بنائے رکھا یوپی کے شرابستی میں گھر میں قید ایک نابالک کو پولس نے آزاد کر آیا نابالک کے مطابق قریب 20 دنوں سے اسے کچھ لوگوں نے قید کر کے رکھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ریپ اور مار پیٹ کی کینڈری اورجا منتری پیوش گویل نے ڈلی کے بجلی سنکٹ کو دس دن میں دور کر دیے جانے کا دعویٰ کیا ہے اوپ راجپال نجیب جنگ اور اورجا ویبھاگ کے اوچھے دکاریوں کے ساتھ بھی بیک اٹ کے بعد انہوں نے یہ بات گئی پیوش گویل کے انسار ادھکاریوں کو ضروری قدم اٹھانے کے نردیش دے دیے گا ہے پیتے کے بعد اورجا منتری پیوش گویل نے دعویٰ کیا ہے کہ آج بوانہ پلانٹ ٹھیک کر لیا جائے گا جس سے بجلی سنکٹ سے تھوڑی سی راہت ضرور ملے گی انہوں نے بتایا کہ پیٹولیا منتر والے اسے گینس بھی مانگی گئی ہے جو کی رات تک بوانہ پلانٹ پہنچ جائے گی جسے بجلی سپلائز اوچارو کرنے میں مدد ملے گی اورجا منتری نے بتایا کہ دلی میں بجلی کی قلت نہیں ہے پیتے دنوں آئے آنڈھی توفان کی وجہ سے بجلی کی آپ پورٹی میں دکت آئی ہے انہوں نے بتایا کہ انٹی پی سی زیادہ بجلی دینے کو تیار ہے اور آج رات سے دلی کو تین سو سے چار سو میگا وارچ اکترکس بجلی ملنے لگے گی اوپراجبال نجیب جنگ کی موجودگی میک انڈیو اورجا منتری نے دلی بجلی سنکٹ کے لیے پروب رتی شیلہ دکشت سرکار کو ہی زمدہ ٹھہرایا انہوں نے کہا کہ پچھلے پندرہ سال میں موجودہ سرکار نے دلی میں بڑھتی بجلی مانگ قطعی نظر انداز کیا اور اتپادن بڑھانے کی اور دھیان تک نہیں دیا اس سے پہلے منیش سعودیا کی اگوائی میں آم آدمی پارٹی کے چوبیس ودھائک کینڈری منتری ہرشوردن سے ملنے پہنچے آم آدمی پارٹی کے ودھائکوں کے ہرشوردن کے گھر پہنچنے سے پہلے ہی ہرشوردن نرمار بھون کے اپنے آفیس کے لیے نکل گئے ہرشوردن نے کہا ہے کہ بجلی کو لے کر مجھ سے ملنے کا کیا مطلب ہے کانگریس سے پوچھیں کہ انہوں نے بجلی لائنیں درست کرنے پر دھان کیوں نہیں دیا وہ جا کر دونوں لوگ مل کر کانگریس کے نیتاؤں سے پوچھیں کہ پندرہ سال دلی میں راج کیا ٹرانسمیشن لائنوں کے اوپر پیسہ کیوں نہیں خرچ کیا ٹرانسفارمرز اچھے لگانے پر پیسہ کیوں نہیں خرچ کیا اب اس کا سوال جواب کرنے کے لئے مجھ سے آنے کا کیا مطلب ہے اُدھر آمابی پارٹی کے نیتا آئیون کیجریوال نے دلی میں بجلی سنکٹ کو لے کر بی جے پی کو کوسا ہے کیجریوال نے ٹویٹ کیا ہے کہ دلی میں بی جے پی سے نہ تو بجلی سنکٹ سنبھل رہا ہے نہ ہی وہ سرکار بنا رہی ہے اور نہ ہی چناپ ہونے دے رہی ہے پوری طرح سے غیر ذمہ دارانا رویہ منیش سودیا نے کہا ہے کہ ہم ہرشوردن کو یاد دلانے آئے تھے کہ کیجریوال میں ان کی سرکار ہے دلی میں بجلی کو لے کر مچے ہاہاکار پر وہ کیا قدم اٹھا رہے ہیں یہ انہوں نے پیچھا بجلی کٹوٹی سے پریشان دلی کے جلک پوری میں لوگوں نے سڑک پر اتر کر موچہ کھولا تھانیہ بی جے پی ویدھائی جگدیش مکھی اور بجلی ویدرر کمپنی بی ای سی ایس کے خلاف لوگوں نے جم کر نارے بازی کیے دلی کے سلیم پوری علاقے میں بجلی کو ٹوٹی سے پریشان رات میں سڑک پر لوگ اتر آئے اور بجلی کمپنیوں کے خلاف نارے بازی کی بی جے پی مہا سچھے وارستان صدراجی پتاپ روڈی نے مانا ہے کہ کیندرہ کی سرکار کے لیے بجلی سنکٹ ایک چناؤتی ہے دلی میں بھیشن گرمی کا کہہ لگاتا جاری ہے آج دلی میں پارہ چھے آلیس دگری کے پار تک ریکارڈ کیا گیا جون تک راحت بھی نہیں ملے گی کیونکہ دلی میں مانسون دیو سے دستک دے گا بھیشن گرمی میں پانی کی قلت سے جوج رہی دلی کے مالویا نگر علاقے میں ہزاروں لیٹر پانی کی بربادی ہو رہی ہے جس کی سدھ لینے والا کوئی نہیں ہے دلی کے کئی علاقوں میں پانی کی بھاری قلت ہے لیکن براری میں دلی جل بورڈ کی پائپ لائن میں لیکش کے چلتے بھاری ماترہ میں پاکستان کے کراچی میں آتنکیوں اور سرکشہ بلوں کے بھی چل رہی مدھے ختم ہو گئی ہے نو آتنکیوں نے ائرپورٹ سیکیورٹی فورس کی کیمپ پر حملہ بولا تھا جن میں سے پانچ مارے گئے آتنکوادیوں نے ائرپورٹ کے قریب بنے ائرپورٹ سیکیورٹی فورس کی کیمپ کو نشانہ بنا کر حملہ بولا حملہ کرنے والے آتنکی پانچ پانچ کے دو گھٹوں میں بٹے ہوئے تھے اور پوری تیاری کے ساتھ ہتھیاروں سے لیس ہو کر پہنچے تھے کراچی میں آتنکی حملے کو دیکھتے ہوئے چالوں طرف ایلو جاری کر دیا گیا ہے کراچی ائرپورٹ کی سبھی سلائٹس کینسل تک کی گئی تالبان کے پاکستانی گھڈ تحری کے تالبان پاکستان نے اس حملے کی ذمہ داری لی ہے اس سے پہلے رویوار کو بھی تالبانی آتنکوادیوں نے کراچی ائرپورٹ پر حملہ بولا تھا اس سے پہلے رویوار کی رات کراچی میں جنڈا انٹرنیشنل ائرپورٹ پر بڑا آتنکی حملہ ہوا تھا سرکشابلوں کی کاروائی میں دس آتنکی مارے گئی کراچی ائرپورٹ حملے کی سنیوبت راشتر مہا سچیو بین کی مون نے لندہ کی ہے راشترپتی کے ابھی بھاشن پر چرچہ کے دوران آج بی جے پی سانسد راجی پرتاب روڑی کے ایک بیان پر لوگ سبھاں میں آج جڑی سانسد انہیں جم کر ہنگامہ کی روڑی کی سٹپڑی پر سانسدیہ کاری منتری ونکریا نائیرو نے انہیں جھڑکی لگائی اور آگے سے نجی ٹپڑی کرنے سے مبنا کیا حالانکہ ونکریا نائیرو کی نصیحت کار روڑی پر کوئی اثر بھی نہیں ہوا راشترپتی کے ابھی بھاشن پر چرچہ کے دوران روڑی نے کہا کہ تدھار منتری نریندر موڈی سب کو ساتھ لے کر چلیں گے روڑی نے کہا کہ سرکار چلانے میں سونیا گاندھی کا بھی سجھاپ لیا جائے گا ملائم سنگ جی آپ بھی کچھ کہیں گے ہم ضرور سنیں گے ملائم سنگ جی آپ بھی کچھ کہیں گے ضرور سنیں گے لیکن ایک بات ضرور یاد رکھے گا کہ جس طرح سے آپ نے دیش کو 65 ورش چلایا ہے اس طرح کا ایک سجھاپ بھی آپ لے کے آئیں گے تو ہم تطعی اسے سلکار نہیں کریں تدھار منتری نریندر موڈی کی تاریف کرتے ہوئے بی جی پی سانسد راجی پرتاب روڑی نے کہا کہ جس گجرات کے گاندھی جی جی جیسے شانتی پرش سردار پٹیل جیسے اللہ پرشتیا ہے اسی گجرات کے موڈی جیسے وکاس پرشتیا ہے راشتبتی کے ابھی بھارشن پر چرچہ کے دولان ایل جی پی سپریمو راملاز پاسوان نے پی ایم موڈی کی جم کر تاریف راشتبتی کے ابھی بھارشن پر راجی صبح میں چرچہ کی شروعات ستہ پکش کی اور سے مختار عباس نقوی نے کی گنگا ندھی کو گندہ کرنے اور اس میں تھوکنے والوں کو سرکار جیل بھیجنے کی تیاری میں ستروں سے خبر ہے کہ گنگا ندھی کو پردوشت کرنے اس میں کورا ڈالنے یہاں تک کی تھوکنے پر تین دن کی قید اور دس ہزار کا جرمانہ ہو سکتا ہے سنسد بھون میں بیجے بی کے ورشنیتا لال کشنا آڈوانی کو آخر کار اپنا کمرہ واپس مل ہی گیا پچھلے دنوں سنسد بھون کے کمرہ نمبر چار سیادوانی کے نام کی تختی ہٹا لی گئی تھی یہ کمرہ انڈیا کے کاریکارے اجھکش کی طور پر لاو کشنا آڈوانی کو آون ٹک تھا پیدیش منتری سشما سوراج 25 جون سے تین دنوں کے بانگلہ دیش دورے پچارے کمرہ منتری گوپینات مونڈے کی موت کے ماملے میں کمرہ سرکار سیڈی آئے جانچ کو تیار ہو گئی ہے دراصل کمرہ منتری نتن گرکری اور مہاراستو بیجے پی کے ادھیکش ڈیویند فرنویس نے راجنات سنگ سے ملقات کی تھی اور سیڈی آئے جانچ کی مانگ اٹھائی تھی تین جون کو دلی میں مونڈے کی صلح خاصلیں موت ہو گئی تھی سماچے وی انہ ہزارے آم آدمی پارٹی سے الگ ہوئے لوگوں کے ساتھ منتن کرنے والے ہیں بینگلور میں 13 سے 15 جون تر تیم انہ کے سدسیوں سماچے وی انہ ہزارے آم آدمی پارٹی سے الگ ہوئے لوگوں کے ساتھ منتن کرنے والے ہیں بینگلور میں 13 سے 15 جون تر تیم انہ کے سدسیوں اور آپ پارٹی چھوڑ چکے نتاؤں کے بیچ میں اہم بیٹھک ہونے والی ہے جس میں آگے کی گھرنی کی تیہ بینگلور میں ہونے والی اس بیٹھک میں انہ ہزارے انہ ہزارے انہ کی اہم سہیوگی جسٹس تنطو شیکڑے بھی موجود رہیں گے ساتھ ہی کے جیوال کا ساتھ چھوڑنے والے اہم گواہ امرت رجاپتی کی موت اہند آباد کے اسکتال میں ہو پئی 23 مائی کو راجکورٹ کے پیڑک روڈ پر جب امرت رجاپتی اپنی کلیوک میں بیٹھے ہوئے تھے کبھی مریض بن کر آئے لوگوں نے ان پر کوریاں برسا دی اس معاملے میں آسارام کے چھے سادھکوں پر آروپ ہے جن پر اب ہتیا کا کیس چلے گا رجاپتی نے ہی دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے آسارام کو کئی بار لڑکیوں کے ساتھ آپتی جنہ خالت میں دیکھا ممبئی میں کیمپکولا کمپاؤنڈ کے کئی لوگ ابھی بھی فلات نہیں چھوڑنے پر اڑے ہوئے ہیں ایمینس پرموک راج شاکر کیمپکولا سوسائٹی کے لوگوں کے سمرتن میں اتر آئے سویز سامنے آگی لطا منگیشکر نے کیمپکولا سوسائٹی کے لیے آواز اٹھائی ہے آردیا نے بینک میں خاتہ کھلوانے کی پرکتیہ کو اب آسان کر دیا ہے اس سے پہلے بینکوں میں خاتہ کھلوانے کیلئے لوگوں کو ستھانیا اور ستھائی دونوں جگے کا آئی ڈی پروف دکھانا ہوتا تھا جس سے لوگوں کو دکت کا سامنہ کرنا پڑتا تھا گجرات کے بھروش میں ایک آدھی واسی مہیلہ کے ساتھ گینگریپ کا معاملہ سامنے آئے ہیں مہیلہ کی شکایت پر پولس کے کیس ترج کر لیا ہے فیڈیتا کے مطابق اس واردات میں کل نو لڑکیں شامل ہیں گجرات کے آنند میں امون دیری کے پلانٹ میں کسانوں نے جمپ پر بھوال کیا دلی کے نیو اشوک نگر میٹرو سٹیشن کے پاس ایک کار سے پولس کے اوید طریقے سے لے جائے جا رہی شراب برامت کی ہے پنجاب کے جگراو میں خدای کے دوران کارٹوس کے ساتھ ساتھ بم اور گرینیڈ ملنے سے دہشت سلکت غازی آباد پولس نے دو بدماشوں کو گرفتار کیا ہے ان کے پاس سے دلی سے لوٹا گیا بیس لاکھ کی قیمت کا سکرپ اور ایک ٹاٹا فارز دو سیون گاری ہے مومبائی کے ملان میں بدماشوں کی فائرنگ سے سنسنی فیل گئی یوپی کے کنوج میں شادی کے جشت میں گولی چلنے سے ایک بچے کی موت ہو گئی راجستان کے اودے پور میں علاج کے دوران ایک تیندوے کی موت موسیقی